اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھریں ڈیجی ٹیک پلو یوٹیوب چینل تو آج ہمارا ڈاو فوٹشپ کمپلیٹ کورس کا لیسن نمبر نائن ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری برش ٹول اور اسی کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے آرٹ ہسٹری برش ٹول تو آج ہم ان کے بارے بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو ہم کہاں یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو جلنے شروع کر لیتے ہیں تو میں فوٹشپ کو اکن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک ایمیج اپن کیا ہوا ہے اور یہ ہے آپ کا ہسٹری برش ٹول میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو یہاں پہ آپ کو ایک جیسے ہمارا یہ برش ٹول ہے اسی طرح کا آپ کو اس میں بھی آئیکن مل جاتا ہے لیکن اس کا یہاں پہ ایرو ہے تو یہ ہے ہسٹری برش ٹول اور اس کے اندر یہ آٹھ ہسٹری برش ٹول ہے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے سب سے پہلے میں یہاں سے پور گراؤنڈ کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں یہاں پہ اورنج کلر رکھ رہا ہوں اور یہاں سے میں برش ٹول لیتا ہوں اور آپ کو دکھانے کے لیے میں یہاں سے بلینڈنگ موڈ ہے اس کو میں یہاں سے اوبر لے کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ اس طرح سے پنا رہا ہوں جیسے ہی میں نے برش پہ رہ دیئے اوریں جو اوریں سا اس کے اوپر ایفیکٹ لگ گیا ہے اور اب میں اس کو ختم کرنا چاہوں تو آپ سوچ رہے ہوگی کہ میں کنٹرل زیڈ کر دوں گا تو یہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر میں یہاں سے کوئی اپنا سپیسیفک جو پارٹ ہے اس کو اس کو میں اوپر سے یہ مٹانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے میں یوز کروں گا ہسٹری برش ٹول جیسے میں فوٹبال کے اوپر سے یہ مٹانا چاہ رہا ہوں میں یہاں سے اس کے اوپر یہ ہسٹری برش ٹول پھیروں گا تو یہ بالکل جو اوریجنل تھا وہ ہماری فوٹبال آگئی اور یہاں سے یہ باقی وہی حیث ہیں یعنی آپ جب انڈو کرتے ہیں کنٹرل زیڈ سے اور کنٹرل آلٹ زیڈ سے کرتے ہیں تو وہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہے یعنی پیک تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ انڈو ہو رہا ہے لیکن وہ انڈو نہیں ہو رہا ہوتا وہ بلکہ آپ کو پیچھے ہسٹری میں لے کے جا رہا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں اس طرح سے کر کے لیکن اس طرح تو پھر سٹیپ بے سٹیپ بیک جائے گا لیکن یہاں سے آپ کو جو پارٹ نہیں چاہیے اس کو آپ ہسٹری برش ٹول سے ریموو کر سکتے ہیں تو اس طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی فرزیمپل میں آپ کو کچھ اور کر کے دکھا تو میں ایف ٹول پریس کرتا ہوں تاکہ یہ اپنی اروجنل حالت میں آئے جائے ایف ٹول پریس کرتا ہوں اور ہم میں اس کو بلیک اور وائٹ کر دیتا ہوں بلیک اور وائٹ کی طرح سے کرنا ہے یہاں سے ایمیج میں جانا ہے اور یہاں سے ایڈ نوڈ میں جانا ہے آپ نے اور یہاں سے گریسکیل گریسکیل پر جیسے کی لے کریں یہاں سے آپ نے ڈسکارڈ کر دینا ہے یہاں سے یہ ہو چکا ہے تو میں کیمز کرتا ہوں اس کی شارٹ کٹ کیا ہے کنٹرول شفٹ یو اگر کنٹرول شفٹ یو پریس کریں گے تو یہ بلیک ان وائٹ ہو جائے اب میں جاتا ہوں کہ بال جاتی وہ اسی طرح ہو جائے اس طرح یہ اوریجنل تھی جیسے میں نے اس کو امپورٹ کیا تھا ایمیج کو یہاں سے میں پھر ہسٹری بچ ٹول لوں گا اور اس کے اوپر میں جیسے ہی لگاؤں گا یہ تو یہ بالکل اوریجنل حالت میں آ رہا ہے جیسے میں گراس کے اوپر لگاتا ہوں تو یہ نیجے سے وہ جو اوریجنل ہمارا کرین گراس تھا وہ ہی آنا شروع ہو گیا تو اس طرح سے آئی اوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ کیا کام کرتا ہے تو اس کا آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک اور بھی ایمیج اوپن کر رکھا ہے یہ تو اس کو میں دیکھتا ہوں جیسے میں اس کو بھی بلیک ان وائٹ کر دیتا ہوں کنٹرول شفٹ یو سے اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فیس جو تھا اس کا وہ اوریجنل حالت میں آ جائے تو میں یہاں سے اس کے لئے بھی ہسٹری برش ٹول لوں گا اور یہاں سے میں جیسے پھرنا شروع کروں گا یہ اوریجنل حالت میں آنا شروع ہو گیا جیسے پہلے کی تھی سکن اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں میں اس کو کر لیتا ہوں جیسے شرٹ کے اوپر کیا تو جو پہلے گرین گرین تھا ڈائر گرین وہ آنا شروع ہو گیا اور بالوں میں تو یہ نظر نہیں آرہا لیکن ہے اس کو بھی ہم کر لیتا ہوں تو اس طرح سے میں اس کو کر دیتا ہوں اوریجنل اس طرح سے تھی تو اس طرح سے اگر آپ کوئی بھی افیکٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا پارٹ مجھے نہیں چاہیے یہاں سے میں اس کو ریموو کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے افیکٹ لگا ہے تو آپ ہسٹری برش ٹول کا یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے آرٹ ہسٹری برش ٹول تو یہ کیا کام کرتا ہے یعنی جس ہمیں کوئی بیک گراؤنڈ بنانا ہوئے تو اس وقت میں بھی کبھی کبھار اس کو یوز کر لیتا ہوں بیک گراؤنڈ بنا رہے ہوں تو اس کل اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو بتا دیں جیسے ہی میں کرتا ہوں یہ اس طرح سے کچھ پینٹنگ کی چیزیں جیسے ہم کرتے ہیں پینٹنگ یہ بالکل ویسے ہی کرتا ہے اس طرح سے تو یہ اتنا زیادہ ایمیجز میں یوز نہیں ہوتا میں کنٹرل زیڈ کر دیتا ہوں یہ بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے یا اس کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے تو ہسٹری بیش ٹھول کا میں نے آپ کو بتا دیا یعنی جو آپ کو یہ ہسٹری میں لے کے جاتا ہے یعنی اس پہ میں ایمیج پہ کوئی بھی افیکٹ لگاؤں یہ 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 آئی بروز وغیرہ یا کچھ بھی یہاں پہ فیس پہ فیس فنشنگ کر دوں یہاں سے اور میں چاہوں کہ یہاں سے یہ بیک ہو جائے یعنی یہاں سے مجھے وہی چاہیے جو میرا اریجنل تھا تو اس کے لیے میں ہسٹری بیش ٹھول کا یوز کروں گا تو ایہوپ کہ آپ کو ہسٹری بیش ٹھول اور آرٹ ہسٹری بیش ٹھول کی سمجھ آئی ہوگی اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیس لائک کیجئے اور آپ نے اگر اس چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لی کیجئے تا کہ میں جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نیٹفیکشن مل جائے تو انشاءالل نیکس ویڈیو میں آپ کو پتا ہوں گا اریجر ٹول کے بارے میں اور بیکگراؤنڈ بیکگراؤنڈ ریزر ٹول اور میجک ریزر ٹول کے بارے میں بتاؤں گا یہ ٹول بہت انٹرسٹنگ ہے بہت ہی فیموس ہیں پوٹو شوپ میں بہت زیادہ یوز ہونے والے یہ ٹول ہیں تو نیکس کلاس میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ہسٹری ویس ٹول کے بارے میں اگر آپ کے سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ ہوں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس ور واشنگ گوڈ بائی